بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انجوائے کریں گے بلکل پرپیکٹ سی اس کے لیے ریسیپی کو فولی واج کیجئے گا اور پہل آئیکن کو پریس کرنا مات بولیے گا تو چلتے ہیں فٹا فٹ سے اس کی تیاری کی طرف یہ ہم لیں گے 200 گرام یہ میرے پاس ہے سوید دل ان کو لو فلیم پہ سیکھیں گے تو تب تک سیکھیں گے جب تک اس میں نمی نہیں رہے ہلکا سا گولڈن گلر آ جائے اور اچھی سی خوشبو آ جائے اس طریقے سے ہم اسے ڈرائی روست کریں گے ویڈاوٹ اینی آئل تو یہ بلکل اچھے سے بن چکے ہیں اب چلتے ہیں چکی کی تیاری کی طرف تو سب سے پہلے ہم لیں گے دیسی گی یہ میں لوں گی ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں تو آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں یہ میرے پاس جیسے آپ دیکھ رہے ہیں دیسی گھڑ لیں گے یہ دیکھیں اس کے کلر سے بھی آپ کو پتہ چلے گا بہت ہی سوٹ سا گھڑ ہے کیونکہ یہ اسی موسم میں ہمیں فریشلی بلتا ہے آپ بھی اسی موسم میں لے کے اسے سال بر کے لیے سیو کر کے رکھیں تو چکی کے لیے ہم یہ یوز کریں گے 150 گرام اور 200 گرام ہمارے پاس ہوں گے تیل تو اب ہم اسے اچھے طریقے سے کوک کریں گے بلکل لو ٹو میڈیم فلیم پہ اور آپ جیسے دیکھ رہے ہیں دین سے چار منٹ بعد اس کے اندر بابل زانا شروع ہو چکے ہیں یہ بلکل میٹ ہو چکا ہے گھڑ تھنڈا پانی لیں گے اور اس کے اندر تھوڑے سے ڈراؤپ ڈالیں گے اور دیکھیں گے کیا ہماری یہ چھکی کے لیے گھڑ تیار ہے تو جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ابھی تیار نہیں ابھی یہ چونگم سا اس کا ٹیکچر ہے تب تک اسے کوک کریں گے جب تک بلکل ہارڈ نہیں ہو جاتا کرنچی سا گھڑ تو ہم اسے پانی میں ہی ٹیسٹ کریں گے آپ اسی طریقے سے ٹرائے کیجئے گا بلکل اچھی سی چھکی اپنے گھر میں ہی تیار کر سکتے ہیں تو دو منٹ مزید کوک کرنے کے بعد لو فلیم پہ جیسے اس کا کلر بھی چینج ہوگا اب ہم تھنڈے پانی میں مزید اسے ایڈ کریں گے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور ہاتھ کی مدد سے اسے مسل کے دیکھیں گے اور بلکل یہ ہاتھ سا ہو چکا ہے کرنچی سا یعنی ہمارا گھڑ یہ آپ دیکھیں یہ ٹوٹ رہا ہے کرنچی سا تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ بنے ہوئے تل ہے میرے پاس تو یہ ہم ایڈ کریں گے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کرنیں گے ایک چیز کا حیار رکھیں جب آپ گھڑ کے اندر تل کو ایڈ کریں تو سٹوپ کو آف کر لیں اور اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور اس کی تیاری کے لیے سب سے پہلے آپ کو گریز کسی بھی تھال کی یا پین کی ضرورت ہوتی ہے جس میں آپ اسے پھیلا سکیں تو جب بھی چی کی تیار کریں پہلے اس کے لیے ایک گریز کیا ہوا تھال تیار رکھیں تاکہ جھٹ پٹ سے آپ اسے پھیلا سکیں تو تھنڈا ہونے سے پہلے پہلے ہم نے اسے پھیلانا ہے اس لیے یہ میں اپنے کٹنگ بورڈ پہ اسے پھیلا لوں گی گی کی گریسنگ کرنے کے بعد یا آئل کی اور اسے پھیلانے کے بعد ہم اسے سپون کی مدد سے اچھے سے پھیلا لیں گے اور مزید اسے اچھی سی شکل دینے کے لیے بیلن لیں گے اور اس سے اسے رول کریں گے تو یہ سارا پراسس آپ نے گرم گرم پہ ہی کرنا ہے تھنڈے ہونے کا ویٹ نہیں کرنا ورنہ آپ کی چکی بلکل حراب ہو جائے گی اور یہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں ہم بیلن کی مدد سے اس کو فارم دے رہے ہیں اور جتنی مٹائی رکھنی ہو آپ رکھ سکتے ہیں اس کی تو یہ دیکھیں باریکسی چکی کو ہم نے بیل لیا ہے اب ہم اس پہ بیلنے کے بعد تقریباً دو سے تین منٹ بعد اس کے اوپر لگا دیں گے کٹس فوراں ہی لگائیے گا کیونکہ پھر آپ کو مشکل نہیں ہوگی اس کو کاٹنے میں اور اس کو شیپ دینے میں تو اسی طریقے سے میں اس پہ کٹس لگا دوں گی بڑی آسانی سے کٹ لگ جائیں گے اور جب یہ تھنڈی ہوگی تو آپ کو اتار کے بھی دکھائیں گے کس قدر اچھی سی چکی ہمارے پاس تیار ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل کرنچی سی اور مزے کی چکی تیار ہے آپ اسے جپ پیک میں دو سے تین ماہ کے لیے آسانی سے سیو کر کے رکھ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اسے اور اپنے گھر میں انجوائے کریں سردیوں میں بچوں کو دیں کسی بھی پام میں ان کو گھڑ کھلائیں ہوت بھی کھائیں اور انجوائے کریں امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور مجھے انسٹا پر فالو کرنا مت پھولیے گا انسٹا کا لنک میں اپنے چینل پر پن کر دوں گی انشاءاللہ پھر ملیں گے اچھی سی ریسیپی لے کے تک تک کے لیے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ